السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون ہے باپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سمات کیجئے ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں صاحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر فلسطینی عوام اور اس کے منصفانہ مسئلے کی حمایت جاری رکھے گا قطر نے کہا ہے کہ لیبیائی عوام کے تئین وہ اپنے مستقل موقف پر قائم ہیں اور لیبیا کی خودمختاری اور استحکام کی مکمل حمایت کرتا ہے اور فلسطین کے علاقے مقبوضہ مغربی کنارے میں کشیدگی ہے مسجد اقصہ کے ہاتھے میں زبردستی داخل ہونے کی کوششیں جاری ہیں اور متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ فائر بندی کو مستقل بنانے کے لیے علاقائی اور عالمی کوششیں جاری ہیں اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی نے کہا ہے کہ قطر فلسطینی عوام اور اس کے منصفانہ مسئلے کی حمایت جاری رکھے گا صاحب سمو ومیر نے زور دے کر کہا کہ جائز قومی حقوق کے حصول کے لیے فلسطینیوں میں اتحاد انتہائی اہم ہے اور ان حقوق میں سر فہرست آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے جو دنیا اور خطے میں امن و استحکام کو مضبوط کرے گا صاحب سمو ومیر نے کہا کہ قطر فلسطینیوں کے خلاف اور مسجد اقصا کے حوالے سے اسرائیل کی ذات زیادتیوں کو روکنے کی کوششیں جاری رکھے گا صاحب سمو ومیر نے ان موقفوں کا اظہار فلسطینی صدر جناب محمود عباس کے ساتھ کے الفون کال پر اور اسلامی مضاہمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ جناب اسماعیل ہنیہ کے ساتھ دوہا میں ملاقات کے دوران کیا فلسطینی صدر نے قطر کے کردار پر صاحب سمو ومیر کا شکریہ دا کیا اسی طرح ڈاکٹر اسماعیل ہنیہ نے قطر کی سفارتی کوششوں پر صاحب سمو ومیر کا شکریہ دا کیا جن کی وجہ سے فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جاریت کو روکنے اور غزہ میں فائر بندی کے سمجھوتے تک پہنچنے میں مدد ملی صاحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے فرانس کے صدر جناب ایمانویل مقرون کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل سے ہے فرانس میں قطر کے سفیر شیخ علی بن جاسم آل ثانی نے مشرق وسطہ اور شمالی افریقہ کے امور کے لیے فرانسیسی صدر کے ایڈوائزر جناب پیٹرک دوریل کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران یہ پیغام ان کے حوالے کیا نائب امیر اور قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹریسٹیز کے صدر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بورڈ کے چوتھے اجلاس کی صدارت کی جو ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے مناقض کیا گیا بورڈ نے ڈاکٹر اسما علی آل ثانی کو نائب شیخ الجامعہ برائے امور صحت اور طبقہ اہدہ تفویز کرنے کی منظوری دی اسی طرح متعدد نئے کورسز اور فیکلٹیز کے قیام کی بھی منظوری دی گئی نائب وزیر آزم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر لیبیا کی سالمیت اس کے خودمختاری اور استحکام کی مکمل حمایت کرتا ہے لیبیا کے دارالحکومت ترابلس میں اسٹیٹ ہائی کانسل کے صدر جناب خالد اعمال المشری صدارتی کانسل کے صدر جناب محمد یوسف المنفی اور متحدہ قومی حکومت کے سربراہ جناب عبدالحمید الدبیبہ کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران نائب وزیر آزم وزیر خارجہ نے قطری موقف کا اعادہ کیا لیبیا لیڈروں کے ساتھ ہونے والی ان ملاقاتوں میں دو طرف تعاون اور ملک کی تازہ ترین صورتحال پر غور کیا گیا بعد ازان لیبیا کی وزیر خارجہ کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نے کہا کہ لیبیا کے عوام کی تائیں قطر کا موقف مستقل ہے اور وہ لیبیا کے استحکام کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے اس موقع پر لیبیا کی وزیر خارجہ محترمہ نجلا المنقوش نے سن دوہزار گیارہ میں شروع ہونے والے عوامی انقلاب سے لے کر آج تک قطر کے کردار اور لیبیای عوام کی حمایت والے اس کے موقفوں کی تعریف کی نائے وزیر آزم نے لیبیا کے دیگر آلہ حکام کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی اور تازہ ترین حالات پر بات چیت کی وزیر سہت ڈاکٹر حنار محمد القواری کی قیادت میں قطری وفد نے عرب وزراء سہت کے پچپنویں سیشن کے اجلاس مشرکت کی جس کا انعقاد جنوہ میں ورلڈ ہیلت اسمبلی کے موقع پر ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا گیا اجلاس میں کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کے حصول کے لیے عرب ملکوں کی سٹیٹیجی اور اس پر عمل درامت کے طریقے کار اور اس زمن میں تمام کوششوں کو متحد کرنے کے وسائل پر غور کیا گیا اس کے علاوہ مشرقی بیت المقدس سمیت فلسطینی علاقوں اور مقبوضہ گولان نامی شامی پہاڑیوں میں سہت عامہ کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا قطر میں کورونا وائلس کے دو سو تیراسی نئے کیس سامنے آئے ہیں وزارت سہت نے اعلان کیا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تین سو تریپن کورونا پیشنٹس ریکوبر ہو گئے ہیں اور اس طرح اس بیماری سے سہتیاب ہونے والوں کی کل تعداد بڑھ کر دو لاکھ دس ازار نو سو بیالیس ہو گئی ہے ہیلتھ منسٹری نے مزید کہا کہ نیشنل ویکسنیشن پروگرام کے تحت اب تک بائیس لاکھ سے زیادہ دوس دیے جا چکے ہیں ادھر یونان نے قطر کو گرین لسٹ میں شامل کر لیا ہے اور اس طرح قطری شہریوں کے لیے یونان میں ہیلتھ کارنٹین نہیں ہوگا یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر ایف ایم ونو سیون سے سن رہے ہیں قطر کی شورہ کانسل آج پیر کے دن اسلامی تعاون تنظیم کے ممبر ملکوں کی یونین آف اسمبلیز کے تحت فلسطین کمیٹی کے اجلاس میں یا ہنگامی اجلاس میں شرکت کر رہی ہے یہ اجلاس ایران کے دارالحکمت تہران میں ہو رہا ہے جس کے دوران ظلم کا شکار فلسطینی عوام کی مدد اور اسرائیل کی جاریتوں کو روکنے کے لیے پالیمانی صفارتی ذراعہ استعمال کرنے کے امکانات پر غور خوز کیا جائے گا ادھر مقبوضہ بیت المقدس میں کشید گی ہے یہودی آبادکاروں کی جانب سے مسجد اقصہ کے ہاتھے میں زبردستی داخل ہونے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور مسجد کے پہردار اور فلسطینی شہری ان کو روک رہے ہیں اسرائیلی قابض پولیس نے پرانے شہر کے علاقے سے متعدد فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے دوسری جانب یہودی آبادکاروں کی جانب سے مسجد اقصہ کے احاتے میں داخل ہونے کے اعلان کی روشنی میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مسجد میں موجود فلسطینی تیاریاں کر رہے ہیں فلسطینی مزیر خارجہ جناب ریاض المالکی نے مسجد اقصہ میں اسرائیلی جاریتوں کی مضمت کی ہے غزہ پٹی کے شہری اسرائیلی حملے کے بعد اب دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں غزہ کی انتظامیہ سڑکوں کو صاف کر رہی ہے اور ملبہ اٹھائے جا رہا ہے اقوام متحدہ کے ادارے اونروہ کے کمیشنر جنرل جناب فلپ لیزہ رینی نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ غزہ کے متاثرین کی امداد کے لیے ادارے کی مالی مدد کرے فلسطین کی وزیر سہر ڈاکٹر می کیلہ نے بتایا کہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں غزہ میں کئی سو ملین ڈالر کی مالیت کا نقصان ہوا ہے اور بنیادی انفراسٹرکچر انڈسٹری اور بجلی کے نظام کو شدید نقصان پہنچا ہے اسرائیلی بمباری میں سیکڑوں فلسطینی شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں اور اسپتالوں کو بھی نقصان پہنچا ہے یہاں قطر میں قطری ہلال احمر اور قطر چرٹی غزہ کے متاثرین کے لیے امدادی منصوبوں پر عمل درامت کر رہے ہیں قطری ہلال احمر نے فلسطین کے شہریوں کے امداد کے لیے فوراً ساٹھ ملین ریال جمع کرنے کے لیے ایک کیمپین کا آغاز کر دیا ہے جبکہ قطر چرٹی متاثرین کو غزہ دواء اور رہائش مہیا کرنے کے لیے کئی منصوبوں پر کام کر رہی ہے اردن کے فرمارواش شہ عبداللہ دوم نے غزہ پٹی میں جاری فائر بندی کو مستقل فائر بندی میں تبدیل کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے انہوں نے کہا کہ دو ریاستی حل کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ادھر امریکی وزر خارجہ نے غزہ میں انسانی صورتحال کو خطرناک قرار دیا ہے انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس صورتحال سے نمٹنے کا آغاز کر دینا چاہیے اسی دوران میں اقوام متحدہ کے اہلکاروں نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان حقیقی سیاسی عمل شروع کرنے کی ضرورت ہے اور ایران کے صدر جناب حسن روحانی نے اعلان کیا ہے کہ تہران ویانہ میں اس کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے جاری مذاکرات کو کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے تک جاری رکھے گا جبکہ امریکہ کے وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ کو اب تک ایران کی جانب سے ایسے واضح اشارے نہیں ملے کہ وہ ایٹمی معاہدے کے حوالے سے واقعتاً ضروری اخدامات کر رہا ہے تاکہ پھر اس پر لگائی گئی امریکی پابندیوں کو اٹھایا جا سکے آج کا پہلا نشریہ ختم انہیں سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سنیجئے صاحب سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آلثانی نے کہا ہے کہ قطر فلسطینی عوام اور اس کے منصفانہ کیس کی حمایت جاری رکھے گا قطر نے کہا ہے کہ لیبیائی عوام کے تئین وہ اپنے مستقل موقف پر قائم ہیں اور لیبیا کے خود مختاری اور استحکام کی مکمل حمایت کرتا ہے فلسطین کے علاقے مقبوضہ مغربی کنارے میں کشیدگی ہے مسجد اقصہ کے ہاتھے میں زبردستی داخل ہونے کی کوششیں کی جاری ہیں متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ فائر بندی کو مستقل بنانے کے لیے علاقائی اور عالمی کوششیں بھی جاری ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا ہمارا دوسر نیوز بلیٹن شام ٹھیک ساڑھے سات بجے پیش کیا جائے گا آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تقنیقی معاملت کی محمد حسن سودانی نے